بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے سامنے بات کروں گا اس موضوع پر کہ مینفیسٹیشن جب ہم کسی چیز کو کرتے ہیں کسی چیز کو مینفیسٹ کرتے ہیں یعنی کوئی چیز ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی اچیفمنٹ ہے اپنی زندگی کے اندر شامل کریں کوئی چیز اچیف کریں اپنی زندگی کے اندر تو اس میں ہم law of attraction اور subconscious mind کی power کا کس طریقے سے استعمال کریں گے اور اس کے لئے ہم نے کونسے tools کا جو ہے کو استعمال کرنا ہے دیکھیں جو سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے اس میں وہی آ جاتی ہے کہ آپ اب جو چاہتے ہیں اس کو لکھیں کہ آپ ایکچولی چاہتے ہیں اور اس کو لکھنے کے معاملے میں جو ماہرین نفسیات جو بات کرتے ہیں یا جو جو manifestation کے جو اصلاً جو لوگ ماہر ہوتے ہیں وہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز بھی چاہتے ہیں حاصل میں کہ آپ یہ چاہتے ہیں آپ زندگ میں فلا چیز achieve کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لکھیں اور آپ اس کو لکھیں as a story کہ میں نے اس طریقے سے achieve کیا ملکہ یہ achieve ڈے میں نے اس طریقے سے کری میں نے یہ یہ effort کری اس کے اندر اس میں میں نے یہ یہ جو ہے اپنی effort ڈالی اتنی میں نے محنت کری اتنی میں نے مثال کے طور پر ایک آدمی یوٹیوبر ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی ویڈیوز بنائے اس موضوع پر ویڈیوز بنائے تو میری ویڈیوز چلنے شروع ہوئے اور یہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ پھر manifestation کے اندر آنے شروع ہو جاتی ہیں یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے آپ کی جو reality بننا شروع ہو جاتی ہیں یعنی ہم نے manifestation کو reality بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب زندگی میں جو بھی achievement آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں اس کو as a story لکھیں کہ میں نے یہ کام کیا میں نے اس طریقے سے achievement کری میں جو سامنے کچھ یہ مشکلات میں اس کو میں نے آسانی سے حل کرا اور میں یہ کرتے کرتے میں نے یہ achievement حاصل کر دی ابھی تک آپ نے وہ achievement حاصل نہیں کری ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ نے وہ achievement حاصل نہیں کری ہے لیکن یہ کہ آپ لکھیں اس کو as a story کہ میں نے اس طریقے سے یہ یہ محنت کرتے ہوئے یہ ہرڈرز میرے سامنے آئے ان کو میں نے بہ آسانی ان ہرڈلز کو ختم کیا اور پھر میں یہ سب کرتے ہوئے پہ لاخر میں نے اپنا جو تارگر تاؤس کو اچھیف کر لیا یہ کرنے سے ہوگا کیا کہ وہ جو مینیفیسٹ آج جو چیز کر رہا ہے وہ ریالیٹی بننا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ دیکھو ایک تو یہاں پر میں ایک بات ارز کر دوں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے ہونا وہی ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے میں لگتی ہے کوشش کرنا انسان کا کام ہوتا اور بہت مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایک انسان صرف اپنی کم ایفرٹ کرنے کی وجہ سے وہ چیزیں اچیو نہیں کر پاتا جو وہ کر سکتا ہے زندگی میں تو اپنی طرف سے کوشش انسان کو جانا وہ پوری کرنی چاہیے اس کے لئے ٹولز ہوتے ہیں کہ لاؤ آف اٹریکشن کا استعمال کرنا مینیفیسٹیشن کس طریقے سے ہوتی اس کا استعمال کرنا اور ان کے فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی qrani karim میں بھی آتا ہے کہ انسان کو ملتا وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کر اور اپنی طرف سے محنت جو ہے وہ کرتا رہے اور پھر یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس کو لکھیں جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں جب اس کو write down کرنا شروع کرتے ہیں اس کو ایسا story write down کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ target اور actually achieve کر چکے ہیں یعنی یہ گوڑا چیز ہو چکا ہے یہ چیز حاصل ہو چکی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں پر مینفیسٹیشن کی اس میں آنے شروع ہو جاتی ہے وہ چیز آہستہ آہستہ ریالیٹی بننا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کی طرف آپ کا جو دماغ ہے وہ جو ہے اس کو اس طرف ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب دماغ اس طرف ورکنگ کرنا شروع کر دے آپ کا دماغ یہ پاور ہاؤنس ہے یہ اگر صحیح معنوں میں کسی ٹارگٹ کے اوپر ورکنگ کرنا شروع کر دے تو پھر آپ دنیا میں کوئی بھی کامیابی حسن کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا یوں سمجھ لیجئے یعنی یہ بات کیا ہوتی ہے کہ جب ہوں اس طریقے سے اس کو لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں اور روزانہ کا ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم اس طریقے سے لکھنا شروع ہیں ایک دن کی چیز نہیں روزانہ کا ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم لکھیں کہ ہم نے فلاں ٹارگٹ اس طریقے سے عجیب کر دیتا ہے ہوتا کیا ہے آہستہ آہستہ وہ چیز ہمارے سب کانشنس مائنڈ کے اندر ریجسٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اگر سب کانشنس مائنڈ کے اندر ایک چیز صحیح طریقے سے پوری کلائریٹی کے ساتھ ریجسٹر ہو جائے تو اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے سے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتے آپ کو بالکل صحیح بتاؤں یعنی آپ کا سب کانشنس مائنڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑی پاور ہوتی ہے کہ وہ law of attraction کو ورکنگ میں لاسکتا ہے اس لئے آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور ہاتھوں سے کیوں لکھیں اس کی ایک الگ سائنس ہے وہ کیوں ہے اس کو سمجھ لیجئے بات یہ ہے کہ جب آپ ہاتھوں سے کوئی چیز لکھتے ہیں تو یہ ہماری انگلیوں کی پوروں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے ہمارے سب کانشنس مائنڈ کے ساتھ جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں کہ یہ چیز اس طریقے سے بخو پذیر ہوئی حالانکہ وہ ہوئی نہیں ہے ابھی لیکن آپ کہتے کہ میں یہ چیز achieve کر چکا ہوں یہ چیز ہے target پورے کر چکا ہوں اور اس میں کسی limitation بھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں فلاہ کام میں لکھتا رہا ہوں پتہ نہیں کرتا ہوں آپ کوئی limitation نہ رکھیں اس میں وہی چیز لکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں limitation کوئی نہ رکھیں یہ تو میں تعریم نہیں سکتا ہوں میرے اندر تو اتنی ability نہیں کہ میں ہی کر سکتا ہوں اس کو چھوڑ دو limitless ہوکے لکھتے ہیں limitless ہوکے جب آپ لکھتے ہیں تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ جو آج آپ manifest کر رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ reality کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے یہ روزانہ کرنے والا کا اور مقصد کیا ہے کہ وہ جو چیز جو آپ چاہتے ہیں زندگی کے اندر پوری clarity کے ساتھ وہ آپ کے subconscious mind کے اندر register ہو جائے ایک مرتبہ اگر یہ چیز ہو جائے تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت دنیا کی کوئی بھی کامیابی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ